اچھرے سر کے لال لکیاری راڈ نیار رچائیو اچھرے سر کے لال لکیاری راڈ نیار رچائیو آسو سابت شہر سجائیو سابت شہر سجائیو اچھرے سر کے لال لکیاری راڈ نیار رچائیو اچھرے سر کے لال لکیاری راڈ نیار رچائیو مرتبورانو لبجلالو مونگم دانو مرتبورانو لبجلالو مونگم دانو مگرالیوں پھوگل پھولیوں 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 پھے جپیال مرتبورانو لبجلالو ملکم دانو مرتبورانی اچھرے سر کے لال لکیاری رچائیو موسیقی سندھ کے ریگستانی حصے میں واقع اچھرو تھر اپنی ایک جدہ گانہ شناخت رکھتا ہے جس کا رقبہ تقریباً 23000 مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور ایرازی کے لحاظ سے اچھرو تھر تھرپا کریجن سے بڑھا ہے اچھرو تھر کی حدود عمر کوٹ اور زلہ سانگھر کی تحصیل کھپرو سے ہو کر خیرپر اور گھوٹ کی ازلہ سے گزرتے پنجاب میں بابا فرید کے چولستان سے ملتی ہیں جبکہ مشرق میں ہندوستان کی ریاست جیسل میر واقع ہے اس تھر کو اس کے ٹیلوں کی صفیت ریت کی وجہ سے اچھرو تھر کہا جاتا ہے جبکہ جیسل میر کی طرف اسے اچھرو تھر پکارا جاتا ہے اچھرو تھر میں انسانی آبادی بہت کم ہے اور وہاں گاؤں کی تعداد بھی کم ہے پانی کے تالابوں کے پاس واقع دیہات میں موجود گھر گنجان ہونے کے بجائے دور دور پھیلے ہوتے ہیں اور بہت کشادہ بھی ہر گھر کے سامنے ہر ایک کے اپنے اپنے مویشیوں کے باڑے ہوتے ہیں جن میں وہ لوگ اپنے مویشیوں کو بند کرتے ہیں یا بانتے ہیں اچھڑے تھر میں آسان جو چوپایا مالا ہے اتے جے کہ آسان جا کبیلہ جاں جے کہ زاتیوں رہن کیوں وہ انہیں کے لکھ بے جنائیں دھگیوں ہزاریاں ہیں بکریوں لکھیاں ہیں اٹھیوں ہزاریاں ہیں ہن سنجانپ میں کیا چھے پو پہنجا ہکڑے کے سمجھا لکھ ادا کن جی چوٹی و جل یو لکھ راجڑ جو ہے ادا کن میں ہکڑو کھڑو یو ترس جو ہے ادا کن میں بکھڑا ادا یو ہنگور جے جو ہے یہاں کے لوگوں میں محبت اور سبر کے گن بہت سیادہ ہیں ان کا گزر بسر مال مویشیوں پر ہوتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہاں کی سفید ریت کے ٹیڑے ہرے گھاس کی چادر اوڑ دیتے ہیں یہاں کی ریت کے سفید ٹیڑوں میں پیداواری صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کوئی فصل نہیں لیکن پھر بھی سابن یہاں کے مارو لوگوں کا منپسند موسم ہے بھیڑ اور بکیوں کے بالوں اور ان سے اونی دھاگہ تیار کیا جاتا ہے جس سے شالیں خیس اور فراسیاں بنائی جاتی ہیں یہاں کی ہنرمند عورتیں ہاتھ کی چکی پر آٹا پیسنے گھر کا کھانا پکانے پانی بھر لانے کے ساتھ ساتھ کپڑوں پر کڑائی گجھ لیاں کمر بند اور پراندھی کا کام بھی کرتی ہیں اچھرو تھر جہاں ریت کے ٹیلوں کی سفید اور چھلکتی ہوئی ریت اور اس کی بلکھاتی پگڑنڈیوں کی وجہ سے توجہ طلب ہے وہاں ان ریت کے بلند و بالا ٹیلوں کے دامن میں موجود پانی کی وسیع نیلی جھیلیں بھی اس کے فطری حسن کا شہکار کہہ سکتے ہیں جو کہ ریت کے ویرانے میں خوبصورت اور رومانوی منظر پیش کرتی ہیں جارے کے موسم میں ان جھیلوں پر سائے ویرہ سے آنے والے پردیسی اور مسافر پرندوں کے جھنٹ آ کر اترتے ہیں اچھرے تھر کے اندر نیٹھے اور کھارے پانیوں کی چھوٹی بڑی جھیلوں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ موجود جو کہ عمر پور سے اتھونگو کپرو سانگڑ جلاخیرپور کی نارو پہسیل کے وسط تک پھیلا ہوا ہے ایک اندازے کے مطابق ان جھیلوں کی تعدادات سو سے بھی زیادہ ہے ان میں سے تقریباً ساتھ جھیلوں کے سلسلے کو آپس میں جوڑ کر جو ٹیاریوں کے نام سے ایک ٹیم بنایا گیا ہے کھارے اور میٹھے پانیوں کی ان جھیلوں کے ساتھ ساتھ اچھرو تھر کی میدنیات بھی بہت اہم ہیں جن میں نمک اور سوڈا شامل ہے سوڈا سے سابن اور کپڑے دھونے کا پاودر بنایا جاتا ہے جس جھیل سے نمک نکلتا ہے اسے مقامی زبان میں سن کہتے ہیں ان میں سے کچھ جھیلوں یا سن کے نام کچھ اس طرح ہیں ایک نمبر گودام باندری سنیاری کوڈیا سر پانیاری اور سنڑی ان ساتھوں جھیلوں سے ہر روز آزاروں من نمک نکلتا ہے جہاں ہر وقت محنت کش لوگ نمک کی کھدائی کرنے اور اسے بولیوں میں بھرنے میں مصروف رہتے ہیں نمک کی ان جھیلوں کے آس پاس ریت کے پیلوں کے اوپر نمک کی کھدائی کرنے والے مردوں کے جھوپڑے نظر آئیں گے یہ مزدور بچارے چند سو روپے کمانے کی خاطر اپنی زندگیاں نمک سے بھی کھاری زندگی چی رہے ہوتے ہیں دھر میں کونے کو تڑک ہا چاہتا ہے یہ کونہ پکی اینٹوں اور سیمنٹ استعمال کر کے مضبوط پنایا چاہتا ہے جس سے رسی کی مدد سے پانی نکالا چاہتا ہے کونہ انتہائی گہرہ ہوتا ہے اس لیے پانی نکالنے کے لیے لمبی رسی استعمال کی جاتی ہے سہکڑو فیٹ گہرے کونے سے اس رسی کو کھینچنے کے لیے اونٹ یا گدھا استعمال کیا جاتا ہے رسی کھینچنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کونے کے اوپر ایک طرح کی چرخی لگائی جاتی ہے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کونے کے ساتھ ہی پکے ہوس بنائے جاتے ہیں گھروں تک پانی لے جانے کے لیے گھڑے مشکیزے اور ٹیوب استعمال کیے جاتے ہیں کدھوں پر لادنے کے لیے بڑے مشکیزے ہوتے ہیں جن میں پانی بھر کر گھروں کے پاس بنے ہوئے پکے ٹینک میں جمع کیا جاتا ہے جہاں سے گھرے لو استعمال کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی پانی پلایا جاتا ہے یہ پکے ٹینک دراصل برسات کا پانی جمع کرنے کی غلط سے بنائے جاتے ہیں لیکن ان میں کونے کا پانی بھی بھرا جاتا ہے تبعی طور پر اچھو اتھو کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کس یا مہرانوں اس حصے کو کہا جاتا ہے جو کہ بیراشی علاقے کی آبادی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جبکہ روحی اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی گاؤں یا تر نہیں یہ مویشیوں کی چراغائیں ہیں جہاں کونہ کھوڑنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوتی مارو لوگ وہاں پر جھوپڑیاں بنا کر مویشی چرانے کے لیے عارضی قیام کرتے ہیں اچھو اتھر کا تیسرا اور اہم سا ہے درہیں جو کہ ریت کی دلدل پر محیط ہے ریت کی دلدل ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ نہایت خطرناک سمجھا جاتا ہے جہاں درہیں دلدل ہوتی ہیں وہاں کی ریت باریک اور صاف ہوتی ہے جسے کپڑے میں چھنی ہوئی ہو ریت کے ان حصوں میں گھاس پودوں یا کسی بھی درہ کا نام و نشان تک نہیں ہوتا رات کو جب سناٹا ہوتا ہے اور ہوا چلتی ہے تو ان درہوں میں سے خوفناک آوازیں گونچنے لگتی ہیں مکانے لوگوں کا کہنا ہے کہ درہیں رات کو چلتی ہیں اس لیے یہ ٹیلے روز نئی شکلیں اختیار کرتے رہتے ہیں یہ درہیں ریت کی ایسی دلدلیں ہیں جو کہ جانوروں اور گاڑیوں کو اپنے اندر نگل جاتی ہیں اور آدمیوں کو بھٹکا کر مار دیتی ہیں کسی انچان آدمی کو ان درہوں کو پار کرنا آسان نہیں ہوتا ایک لحاظ سے اچھو اتھر کی یہ درہیں ملک کی سرک پر واقع کسی حفاظتی دیوار کا کام سرانچام دے رہی ہیں ایسا پگاڑوں کی ہور تحریک کے دوران اکثر ہور گوریلا فرنگی فروج سے چھپنے کے لیے ان درہوں کو پناہ کا بناتے تھے قدرت کے اس عجیب نظارے یعنی درہیں کے وسط میں کئی چراغہیں یا نخلستان ہیں جہاں خجور کے باغات ہیں بیلیوں کے درخت ہیں گاؤں ہیں اور جھیلے ہیں ان نخلستانوں کے پاس ہی ہاتھ سے زمین کی کھدائی کرنے سے میٹھا پانی نکل آتا ہے جس کو دس کہا جاتا ہے اچھو اتھر کے صاف شفاف اور سفید ریت کے پیلوں میں بسنے والے مارو لوگوں کے من بھی سفید اور اجلے ہیں اور ان کا رہن سین سادہ ہے یہاں آباد مسلمان قبائل اور ذاتوں میں راجڑ سمیجہ سممہ منگریہ دلس ہنگورشا گجو حالے پوتا بجی ابڑا جونے جا ہجام ہنگورہ گاہا ملان اور سہتا شامل ہیں جبکہ ہندو کی ذاتوں میں سوڑھا تھکر اور میک بھاڑ بڑی تعداد میں رہتے ہیں ان سب کا لباس سماتوں والا ہے بندھن کی رنگائی کا کام اچھو اتھر کا گیٹوے کہلانے والے چھوٹے سے شر ہتھنگوں میں کسی دور میں اوہرش پر تھا مگر اب زوال پذیر ہو رہا ہے جبکہ رنگائی کے کام میں مٹھی اور غلام نبی شاہ بھی بہت مشہور رہے ہیں ان تینوں شہروں میں اب بھی بندھن کی رنگائی کا کام ہندو خطری کہتے ہیں جو کہ صدیوں سے جاری ہے یہ ایک انتہائی مشکل اور نایاب ہون رہے ہیں بندھن کو مقامی سبان میں باندھنوں کہا جاتا ہے جو کہ باندھنے سے نکلا ہے اس قسم کے لباس کی تیاری کے کئی مراحل ہوتے ہیں اول تو لٹھے کا سفید کپڑا لے کر اسے دھو کر صاف کیا جاتا ہے اور اس پر بڑے بلوکس کی مدد سے تھپے لگا کر نقش بنانے کے بعد عورتیں اور مرد مل کر دھاگوں سے اس میں چھوٹی چھوٹی گھٹھڑیاں باندھتے ہیں ان تھپوں یا چھاپوں کے مختلف اقسام نکوش اور رنگ ہوتے ہیں ان کو نیل میں رنگنے کے بعد اس پر خاص قسم کی مٹی کا لیپ چڑھا کر سکھایا جاتا ہے سوک جانے کے بعد کپڑے کو دھویا جاتا ہے اور پھر دوبارہ اس پر رنگائی کی جاتی ہے اور شہاں کے ایک معروف کاریگر گوپال داس کو اس کام میں مہارت رکھنے پر صدرتی حسنے کارکرتگی کا عیزاز بھی حاصل ہو چکا ہے رنگاو دے کم اوالی وقت کانہ لے پہو دو آوان جے کڑے انہیں رنگاو دے کم یا انہیں ٹھپے آرے کمتے بھی دا سوں تا پانچ ہزار سال اگتے حالے آئے دا جی موہن جے دڑے میں اساں کے آسا رہا تھا یا انہیں رنگاو دے کم جا یا شایئے آنیا پو انہیں کے اجرک جو آوی شکل دیو یا رنگاو دے بھی شایئے دے سمدھے بھار میں یا انہیں میں جے کوئی مٹل اسطنبال تھی ہے تو وہ نیچرل رنگ ہو دا وے آسا جی برادری خطری برادری تمام بھنو اٹھائیں دوی جے کڑے اوان خطری برادری جو نالو بودھن دو تا انہیں جو کم ڈاریکٹ وننی انہیں رنگاو دے انہیں ٹھپے آرے کم سا پاندو اوان کے یو بودھان آؤں ضروری سمجھا تو تا اج خان سمجھو ستر اسی سال اگ میں جے کے کم رنگاو جاتے ہیں دا انہیں ٹھپے آرے یا انہیں ٹیکٹال یا پرنٹ تمام گھٹ ہوں دیو سمدھے گال میں اسان جی برادری جے کا خطری برادری سجی دی وہاں سجی برادری اوان ہی سمجھو تا انہیں رنگا دے کم مشغل ہوں دیو اوئے ٹھپن سا کم اٹھائیں دا وا ٹھپا لگائے ٹھائیں دا اوہاں کے بدھائے یا محسوس کرنا جا رہے ہیں تو تا اوہ ٹھک بننا اوہ کم جے کو انہیں دن ہر کوم لا مختلف ٹھپا ہوں دا اچھو تھر میں جہاں رنگائی کا کام ستم ضریفی کے بھائی زوال پذیر ہے وہاں فراسیوں دریوں کھتھیوں شالوں اور پارکیوں کے کاریگر بھی انتہائی بدحل اور قسم پرسی کا شکار ہیں این نسلوں سے مہارت رکھنے والے کاریگروں کی زیادہ تر دکانے بند ہو چکی ہیں ہم بیر 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 گھوریوں ڈھائیں گھوریوں ڈھائیں گھوریوں ڈی ہیں یا عشق جانچہ اس سے پڑکے ہیں یہ اگر آپ کو زیادہ موجودندہ یہ شائع ہوت سوڑکر اگرہا کےии ساڑکی خودتے ہیں آپ کو زیادہ پڑک اپنی ملٹ سجس میں انہیں کھے ٹھاڑن کا پو ہی ننکے ورین پسورن مجھوڑی ہو اندوا انہیں کھا پو ہی مکمل پاکھڑوں تیارتی اندوا باقی جے کڑی نگے رائی کو ٹھاڑنوا دنے جے مطاں لوہ لگن دو جے کڑی ادھا رائی کو ٹھاڑنوا دن پو ہلکا پٹر لیا نا گئے وقتوں میں جب مشینی سواریاں نہیں ہوتی تھی نہ ہی پکے راستے ہوتے تھے تب مال برداری اور سفری سہولیات کے لیے خاص طور پر اونٹ کا استعمال کیا جاتا تھا بعض اوٹ سوار مختلف اقسام کی خوبصورت پالکیاں بنواتے تھے اور اپنے اونٹوں کے اوپر سنہرے رنگ کی چادریں ڈالے انہیں خوبصورت گھنگرو اور پراندوں سے سجا کر ان پر پالکیاں لاتے تھے اور مسافروں کو اٹھا کر سفر کر دیتے ایسے سواروں کی جا بجا شہرت ہوتی تھی مگر آج کل سفر کے لیے فور ویل گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں جو کہ مختلف مقامات سے مکر کردہ دنوں پر شہروں کی طرف نکلتی ہیں ان گاڑیوں پر سامہ لے جایا جاتا ہے اور لوگ خود بھی سفر کرتے ہیں آج کل تو اچھرو تھر سے تھر کی مشہور سواری کےکڑا بھی نایاب ہو چکا ہے اچھرو تھر جو کو آئے آسان جو اگڑا خوبصورت خطو آئے خوبصورت علاق کو آئے آئے انہیں کے اندر مدنیات خوجنا کا جے تو مجھے خیال میں مدنیات جے کا آئے آسان جو ٹرامو ملی سگے تو پتل ملی سگے تو آسان جو لوہ ملی سگے تو تیل ملی سگے تو تو یہ سب ہی آسار جے کے اندر ملی سگے تھا پر ہاں اتے سروے کرن اتے پہنچن وڈو مسل ہو آئے کہیں کس میں جو مانو جو کو آئے تو اتے پہنچن میں کیب آئے تھو پہنچن جو گسکوں نے پندک جیتے آچھڑو ڈرین اچھی تو اتے آسان جی لاری موٹر بھی بھی ہیتی رہے اتے آن پہ اٹھ جو کو آئے اوہ آسان کے کے سوپ اتے جو مکامی مانو جو کو واقف ہے اوہ آسان کے انہیں پہنچنے سگے تو اچھڑو تھر میں ہاتھ کے اندر میں خاص طور پر کہیں فراسیوں دریوں اور شالوں کی تیاری کے حوالے سے ایک ہی مشہور جگہ کھوگپنی ہے یہ گاؤں ہندوں کے مینگوار قبیلے کے تقریباً پچاس ساٹھ گھروں پر مشتمل ہے یہاں کھیس کے تقریباً بیس گاریگر رہتے ہیں اور دس بارہ گھرے لو ساخت کے چھوٹے گار کھانے ہیں یہاں کھیس کے تقریباً